یہ ایک اکراوسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلند متضیر میں شامل ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہم نے اینڈ اوٹ دیا ہے اس کے اندر کچھ جو نام ہیں جو کہ ہمیں ڈوزیر میں بھی شامل تھے کچھ ان کو ہم ایویڈنس ہم نے مزید مانگا ہے ان سے جو کہ فارن آفیس کو ڈیل کر رہا ہے جہاں سے ہمیں مزید انفرمیشن اور آئی گی تو ہم اس کے اوپر دیکھیں گے جو لوگ ہم نے اپنی احفاظیتی تعویل میں لیا ہے اس کے اندر جو آہ 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 فورٹی فور لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے ہیں اور اس کے اندر ہم مزید اس کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں مزید اگر ہمیں ان کے خلاف کوئی پروف ملا ایویڈنس ملا تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کاربائی ہوگی انڈین ڈوزیر کے اندر جو انہوں نے ہمیں چیزیں بھیجی ہیں لیکن اس کا ایویڈنس ہمارے پاس آفیلیبل ہے لیکن جیسے پرائیم سٹر صاحب نے یہ بار بار اس بات کی آرانیہ طور پر اس کو اقابی ہے کہ جب آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں گے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان ایکشن لینے کے لیے تیار ہے یہ جو ہمیں نام دیئے گئے ہیں جو کے ڈوزیر کے اندر شامل ہیں ان کو اس ڈوزیر کے اندر مزید ایویڈنس اگر ہمیں کوئی چیز ملی جو کہ انڈیا نے ہمیں دیا تو ان کے خلاف کروائی ہوگی اور اگر نہیں ہمیں کوئی اس کے خلاف پروف ملا تو یہ امپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کام 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 کی ایک تنظیم کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں یہ کروس ہی بورڈ ہو رہا ہے تمام کل ادم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اندر یہ جو دو نام آپ نے بتایا ہیں وہ بالکل درست ہیں ان کا نام جو ہے وہ ڈوزیر کے اندر بھی دیا ہوا ہے لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ڈوزیر والے جو لوگ ہیں ان کو ہم جو ہے ان کے پوچھ کچھ کر رہے ہیں اگر کسی کے ایسٹس کو ہمیں ٹیک آور کرنا پڑا تو ہم ان کے ایسٹس کو بھی ٹیک آور کریں گے جو ہماری ہماری پرسکائب آگنیزیشن ہیں اس کے اندر ایٹی اے کے تحت جو ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں ہمیں اگر کو مزید ایویڈنس ملا یا کسی کی ہم نے انویسفیگیشن کرنی ہوئی تو اس کے اوپر گورنمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی ازارے کو اپنی تحبیر میں لے سکتا ہے